فلمی ٹاک کے ایک نئے ویڈیو میں آپ کا سواغت ہے بات کریں آج کی سب سے بڑی خبر کی تو آجا دیوگن کی مچ اویٹڈ فلم میدان سے میکرز نے اس کے دوسرے ٹریلر کا سرٹیفیکیشن کروا لیا ہے جہاں اس کے ٹریلر کو سی بی اپسی بوردورہ یو اے کا سرٹیفیکر دیا گیا ہے اور وہیں اس ٹریلر کا رن ٹائم ایک منٹ نو سیکنڈ کا ہونے والا ہے اور آج میدان کے میکرز نے ایک نئے پوشٹر کو ریلیج کیا ہے جس کے ساتھ میکرز نے کنفرم کیا ہے کہ آجا دیوگن کی یہ فلم ہمیں آئی میکس میں دیکھنے کو ملے گی آپ کو بتا دیں میدان ایک سپورٹس ڈراما فلم ہونے والی ہے جس میں ہمیں آجا دیوگن فوٹبول کوچ کے کرکٹر میں دیکھنے کو ملیں گے اور آجا دیوگن کی یہ فلم ہمیں دس اپریل دوہجار چوبیس کو ہنڈی کے ساتھ تلگو تمل کنڑ اور ملیالم بھانسہ میں دیکھنے کو ملے گی تو آپ کیا کہنا چاہیں گے آجا دیوگن اور ان کی آنے والی فلم میدان کے بارے میں آج میدان میں اُدھرنا کیارا لیکن دیکھنا ایک انویر سنگھ اور کیارا اڑوانی کی آنے والی فلم دون تھری کو ڈیلے کر دیا گیا ہے جی ہاں کچھ میڈیا ریپورٹس کی معنی تو کہا جا رہے کی اس فلم کے ڈائریکٹر فرحان اتر رائٹر ڈائریکٹر پسکر گاہتری کی جوڑی تو یہ تینوں مل کر ابھی بھی ڈان تھری کی کہانی کی اوپر کام کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ابھی اس کی کہانی کو کمپلیٹ ہونے میں ٹائم لگے گا جس کے کارڈ میکرز نے ڈان تھری کو ڈیلے کر دیا ہے پہلے کہا جا رہا تھا کہ ڈائریکٹر فرحان اتر اس فلم کی سوٹنگ اگست دوہزار چوبیس سے اسٹارٹ کر دیں گے پر اب کہا جا رہا ہے کہ ڈائریکٹر فرحان اتر کام کرنے والے ہیں جس کی سوٹنگ وہ جن دوہزار چوبیس سے اسٹارٹ کر دیں گے اور یہ فلم ہمیں دوہزار پچیس میں دیکھنے کو ملے گی تو فرحان اتر دہار کی سوٹنگ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی ڈان تھری کی اوپر کام اسٹارٹ کریں گے اور زیادہ چانسے سے کہ رنویر سنگھ کی یہ فلم ہمیں دوہزار پچیس یا چوبیس میں دیکھنے کو ملے میں ہوں دان ہوں کامل حسن کی مچہ ویٹڈ فلم تھگلائپ سے ایک بڑی اپ ڈیٹ ہے آپ کو بتا دیں کچھ میڈیا ریپورٹس کی معنی تو کہا جا رہا ہے کہ دلکر سلمان اور جیم روی نے کامل حسن کی اس فلم کو چھوڑ دیا ہے اور اس کا قارن بتا جا رہا ہے کہ دونوں ہی ایکٹر اپنے بیجی سیڈیول ہونے کے قارن اس فلم کے لیے سمیں نہیں دے پا رہے ہیں تو اب دیکھنا ہوگا کہ ان دونوں ایکٹرز کی جگہ ہمیں تھگلائپ میں کونسے ایکٹر دیکھنے کو ملیں گے آپ کو بتا دیں یہ فلم ایک پیریڈ ایکسن انٹرٹینر فلم ہونے والی ہے جیسے ڈائریکٹر مڑی رترم ڈائریکٹ کر رہے ہیں اور وہاں اس فلم میں ہمیں کامل حسن کے ساتھ تریسہ گوتھم کارتک اور جو 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 جیسے کالاکار دیکھنے کو ملیں گے اور وہاں کامل حسن کی یہ فلم ہمیں دو آجار پچیس یا چھبیس میں سینیما گھروں میں دیکھنے کو ملے گی جیسا کہ ہم نے فلمی ٹاک کے ویڈیو میں بتایا تھا بڑے میاں چھوٹے میاں کا ٹریلر پچیس مارچ کو آنے والا ہے تو آج بڑے میاں چھوٹے میاں کے میکرز نے یہ پوشٹ ڈالتے ہو بتایا ہے بڑے میاں چھوٹے میاں کا ٹریلر پچیس مارچ کو نہیں بلکی چھبیس مارچ دوہجار چوبیس کو آنے والا ہے تو بڑے میاں چھوٹے میاں کا ٹیجر دیکھنے میں کافی دمدار تھا تو دیکھنا ہوگا کہ اکچھا کمار اور ٹائگر سرپ کی فیلم بڑے میاں چھوٹے میاں کا ٹریلر کیسا ہوتا ہے آپ کو بتا دیں علی عباد جیفر کے ڈائریکشن میں بنی یہ فیلم ہمیں اید دوہجار چوبیس میں سینیما گھروں میں دیکھنے کو ملے گی دماغ سے شیطان ہے ہم بچ کے رہنا ہم سے ہندوستان ہے ہم وکی کوسل کی فیلم سردار ادھم سنگھ کے بعد دائریکٹر سجی سرکار کی اگلی فیلم اب اسے ایک بچن کے ساتھ ہونے والی ہے جس کی سوٹنگ میکرز نے کافی سمیں پہلے ہی کمپلیٹ کر لی تھی تو ہم میکرز نے اس فیلم کے ایک گلم سے ویڈیو کو ریلیج کیا ہے ابھی تک اس فیلم کے ٹائٹل کو ریویل نہیں کیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب اسے ایک بچن کی یہ فیلم ہمیں دوہجار چوبیس میں ہی سینیما گھروں میں دیکھنے کو ملے گی تو دیکھنا ہوگا کہ اس فیلم کا ٹائٹل کیا ہوتا ہے ویسے آپ کیا کہنا چاہیں گے ڈائریکٹر سجید سرکار اور اب اسے ایک بچن کے اس کمبینیشن کے بارے میں اور وہیں کنال کھیمو کے ڈائریکشن میں بنی فیلم مڈگاں ایکسپریس نے اپنے ریلیج کے پہلے دن میں انڈین باکس آفیس پر ایک کروڑ پچاس لاکھ روپے کا نیٹ کلیکشن اور ایک کروڑ اسی لاکھ روپے کا گروس کلیکشن کر لیا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ مڈگاں ایکسپریس کا پہلے ویکنڈ کا باکس آفیس کلیکشن کتنا ہوتا ہے ویسے کہ آپ نے اس فیلم کو دیکھ لیا ہے اور اگر دیکھ لیا ہے تو یہ فیلم آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں بتائیں آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو فیلموں سے جوڑی چھوٹی موٹی اپ ڈیٹ جاننی ہو تو آپ ہمیں سوچل میڈیا پر فولو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں